نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کو اس کا رکم میں سواگت ہے جس کا رکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا پیشوا باجی راو جی کے بارے میں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکر کر چکے ہیں تو میں آپ کو دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نننن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک وارس او انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو پیشوا باجی راو جنہیں باجی راو پرثم بھی کہا جاتا ہے ماراٹھا سمراج کے ایک مہان پیشوا تھے پیشوا کا ارتھ ہوتا ہے پردھان منتری ماراٹھا چھترپتی راجہ ساہو کے چوتھے پردھان منتری تھے پیشوا باجی راو نے اپنا پردھان منتری کا پد سن سترہ سو بیس سے اپنے مردیو تک سمحالا ان کو باجی راو واللار اور تھوڑول باجی راو کے نام سے چانا جاتا ہے باجی راو کا سب سے مکھے یوگتان یہ رہا کہ اتر میں ماراٹھا سمراج کو بڑھانے میں اور یہ مانا جاتا ہے اپنی سینہ کے کارکال میں انہوں نے ایک بھی ید نہیں ہا رہا اتیاز کے انسار باجی راو گھڑ سواری کرتے ہوئے لڑنے میں سب سے ماہر تھے اور یہ مانا جاتا ہے ان سے اچھا گھڑ سوار سینک بھارت میں آج تک نہیں دیکھا گیا پیشوا باجی راو کا جن اٹھارہ آگست سن سترہ سو کو ایک بھٹ پریوار میں پتا بالا جی وشونا اور ماتا رادہ بائی کے گھر ہوا تھا ان کے پتا جی چھترپتی شاہوں کے پرثم پیشوا تھے باجی راو کا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام چماجی اپا باجی راو اپنے پتا کے ساتھ ہمیشہ سین ابھیان میں جایا کرتے تھے سن سترہ سو بیس میں ان کے پتا وشونات کی مرتی ہو گئی اس کے بعد باجی راو کو بیس سال کے آئیوں میں پیشوا کے پت پر نیوجت کیا گیا باجی راو نے ہندو پد پادشاہی کا پرشار ایک آدرش بن کر کیا باجی راو کا ارادہ تھا ماراتھا دوچ کو دلی کی کیلے میں لہراتے ہوئے دیکھنا اور مگر سمراج کو ہٹا کر ہندو پد پادشاہی کا نیرمان کرنا باجی راو کے پیشوا پت پر آتے ہی چہترپتی شاہو نام ماتر کے ہی شاشک بن گئے اور خاص کر ستارہ استحت ان کے آواز تک ہی سیمت رہ گئے ماراتھا سمراج کوکے نام پر ہی چل رہا تھا اصلی طاقت پیشوا باجی راو کے ہاتھوں میں تھی باجی راو کے پت پر آنے کے بعد مغل سمراج محمد شاہ نے ماراتھوں کو شیواجی کی مرتیو کے بعد پردیش کے ادھنتہ کو یاد دلایا سن سترہ سو انیس میں مغل نے یہ بھی یاد دلایا کہ دیکن کے چھے پرانتوں سے کر وصولنے کا ماراتھا کو ادھیکار کیا ہے باجی راو پیشوا کو اس بات کا بشواس تھا کہ مغل سمراج کا پتن ہوتے جا رہا ہے اس لیے وہ اتر بھارت میں اپنی چالاکی سے اپنی سمراج کا پستار کر رہے تھے باجی راو نے بہت ہی چھوٹی عمر میں پیشوا پت گرہن کیا جس کی وجہ سے انہیں کئی پرکار کے مشکلوں کو سامنا کرنا پڑا چھوٹی عمر میں پیشوا بننے کے کارن کچھ ورشت ادھیکاری جیسے نارو رام منتری، انانتھ رام سمنتھ اور شریپت راو پرتینیدھی کے مند میں ارشاوتپن ہو گئی نیام الملک اصف جہ پرتم مغل سمراج کا وائس راہ تھا اس نے ڈیککن میں نیا راج نرمان کیا اور مراتھا کو کر وسننے کے ادھیکار کے لیے چھنوٹی دی بہت جلد مراتھوں نے مالوہ اور گجرات میں بھی پردیشوں کو پرابت کیا ماراتھا سمراج کے کچھ راجوں میں پیشوا کا نیانتر نہیں تھا جیسے کی جنجیرہ کا کھلا پیشوا باجیرہ چار جنوری سترہ سو اکیس میں نیجام الملک اصف جہ پرتم سے ملے اور اپنے ویوادوں کو ایک سمجھوتے کے طور پر سلجھایا پر تب بھی نیجام نہیں مانا اور ماراتھوں کے ادھیکار کے خلاف ڈیکن سے کر وصولنے لگا سن سترہ سو بائیس میں نیجام کو ملک شاشن کا وزیر بنا دیا گیا پرنتو سن سترہ سو تیئیس میں سمراج محمد شاہ نے نیجام کو ڈیکن سے امد بھیج دیا نیجام نے وزیر کا پدھ چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ ڈیکن چلا گیا سن سترہ سو پچیس میں نیجام نے مراتھا کر ادھیکاریوں کو خدرنے کا پریاس کیا اور وہ اس پریاس میں سفل ہوئے ستھائیس اگر سن سترہ سو ستھائیس میں باجی راو نے نیجام کے خلاف مورشا شروع کیا پیشوا باجی راو نے نیجام کے کئی راجیوں میں کبجہ کر لیا جیسے جلنا برہانپور اور خاندیش پلکھیت کی لڑائی اٹھائیس فروری سترہ سو اٹھائیس میں باجی راو اور نیجام کی سینہ کے بیچ ایک یدھ ہوا جسے پلکھیت کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے اس لڑائی میں نیجام کی ہار ہوئی اس پر مجبورن شانتی بنائے رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اس کے بعد وہ سدھر گئے مالوہ کا بھیان باجی راو نے سن سترہ سو تھیس میں دکھشین مالوہ کی اور ایک بھیان چھوڑ کیا جس میں مرادہ کے پرمو رانو جی شندے ملہار راو ہلکر اوداجی راو پوار تکو جی راو پوار اور جیواجی راو پوار نے سفلتا پوروک چوتھ اکھٹا کیا امجھیرہ کا ید اکٹوبر سترہ سو اٹھائیس میں باجی راو نے ایک وشاو سینہ اپنے چھوٹے بھائی چمنہ جی اپا کے نیتریت میں بھیجا جس کے کچھ پرموک تھے شندے ہولکر اور پوار 29 نومبر سترہ سو اٹھائیس کو چمنہ جی کی سینہ نے مغل کو امجھیرہ میں ہرا دیا بندیل کھنٹ ابھیان بندیل کھنٹ کے مہراج چھترہ سالہ نے مغلو کے خلاف پر دروچ چھٹ دیا جس کے قرآن دسمبر سترہ سو اٹھائیس میں مغلو نے محمد خان بنگچ کے نتیت میں بندیل کھنٹ پر آکرمنٹ کر دیا اور مہراج کے پریوار کے لوگوں کو بندھک بنا لیا چھترہ سالہ راجہ کے بار بار باجی راو سے مدد مانگنے پر مارچ سن سترہ سو امتیس کو پیشوہ باجی راو نے اتھر دیا اور اپنی طاقت سے مہراجہ چھترہ سالہ کو ان کا سممان واپس دلایا مہراجہ چھترہ سالہ نے باجی راو کو بہت بڑے جاگیر سوپی اور اپنی بیٹی مستانی اور باجی راو کا بیوہ بھی کرویا ساتھ ہی مہراجہ چھترہ سالہ نے اپنے مرتیو سن سترہ سو اکتیس سے پہلے اپنے کچھ مکھ راج بھی مراتھاؤں کو سوپ دیئے گجرات کا بھیان سن سترہ سو تیس میں پیشوہ باجی راو نے اپنے چھوٹے بھائی چمنہ جی اپا کو گجرات بھیجا مدر شاسن کے گورنر سبولند خان نے گجرات کا کر اکھٹا کر مراتھاؤں کو سوپ دیا ایک اپنے سترہ سو اکتیس میں باجی راو نے دھاباڑے گیک وارڈ اور قدم بندے کو سیناؤں کو ہرا دیا اور دبوئی کے یدھ میں ترمبکم راو کی مرتی ہو گئی ستہیس دسمبر سترہ سو بتیس میں نیجام کے ملاقات پیشوہ باجی راو سے روحے رمیش رام میں ہوئی پرن تو نیجام نے قسم کھایا کہ وہ مراتھا کے ابھیان میں ہس شپ نہیں کرے گا سدھیوں کے خلاف اگھیان جنجیرہ کے سدھی ایک چھوٹا راج پشم تک ٹیر بھاگ اور جنجیرہ کا کھیلہ سمالتے تھے پر شیوہ جی کی مرتی کے بعد وہ تھیلے تھیلے مدھے اور اتر کوکن پر بھی راج کرنے لگے سن سترہ سو تیس میں سدھی پرموک رسول یاکوب خان کی مرتی کے بعد اس کے بیٹوں کے بیچ یدھ سا چھڑ گیا ان کے ایک پوتر عبدالرہمان نے باجی راو پیشوا سے مدد مانگی جس کے قارن باجی راو نے کنہوجی انگیر کے پوتر سے کنہوجی انگیر کے نیترت میں ایک سینہ مدد کے لیے بھیجی مراتھا نے کوکن اور جنجیرہ کے کئی جگہ پر کابو پا لیا اور سترہ سو تیس میں ہی انہوں نے رائے گھڑ کے کھیلے کو قبضہ کر لیا انیس اپریل سترہ سو چھتیس میں چھمنہ جی نے اچانک سے سدھیوں پر آخرمنٹ کر دیا جس کے قارن لگ بھگ پندرہ سو سے زیادہ سدھیوں کی مرتی ہو گئی دلی ابھیان سترہ مارچ سترہ سو چھتیس میں باجی راو پیشوا نے پونے سے دلی کی اور کھونچ کیا جس کے فلسورک مغل شنسا نے اساد خان کو ان کی کچھ کو روکنے کو کہا ساد خان نے ڈیڑھ لاکھ کے سینک کے ساتھ ان پر آخرمنٹ کر انہیں ہرا دیا پندرہ سترہ سو چھتیس کو مراتھوں نے دلی کی لڑائی میں ہرا دیا مغلوں کو بھوپال کی لڑائی بھوپال کی لڑائی میں بھی دسمبر سترہ سو چھتیس کو مراتھوں نے مغل کو ہرا دیا پورتغال کے خلاف اویان پورتغالیوں نے کئی پچھمی تٹو پر قبضہ کر لیا سال سے دی پر انہوں نے آویاد طریقے سے ایک فیکٹری بنا دی ہندو کے جاتی کے خلاف وکار کر رہے تھے مارچ سترہ سو سیتیس میں پیشوہ باجی راو نے اپنی ایک سینہ چیمنجی کے نیتر میں بھیجا اور تھانہ کھیلا اور بیسن پر قبضہ کر لیا وضعی کی ید کے بعد پیشوہ باجی راو کی پہلی پتنی کا نام تھا کاشی بھائی جن کے تین پتر تھے بالا جی باجی راو رغنات راو جس کی بچپن میں برتی ہو گئی تھی پیشوہ باجی راو کی دوسری پتنی کا نام تھا مستانی جو چھتر سالہ کے راجہ کی بیٹی تھی باجی راو ان سے بہت ادھک پریم کرتے تھے اور ان کے لیے پونے کے پاس ایک محل بھی باجی راو نے بنوایا جس کا نام انہوں نے مستانی محل رکھا سن سترہ سو چوتیس میں باجی راو اور مستانی کا ایک پتر ہوا جس کا نام کشن راو رکھا گیا کہا جاتا ہے باجی راو پیشوہ کی بیٹیو اٹھائیس اپیل سترہ سو چالیس کو انہنچالیس سورش کی آئیو میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی اس سمیں وہ اندور کے پاس کھرگان شہر میں رکھے تھے امیت کرتا ہوں دوستوں میں نے آپ کو یہ جو جان کری دیئے وہ ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست بھردیپ کمار بھانگڑے کو اسکارکرم سجانی کے اجازت دے جئے نوشکار جائے ہند